بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا میربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی آپ سب کیسے ہمیں دیکھیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بی ٹھیک اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے آباد رکھے خوشیوں سے دامن بھر دے آمین سبح مامین اللہ مامین تو چلتے ہیں جی آج کے ویلوگ کی طرف سب سے پہلے میں صبح اٹھتے ہی نماز کے بعد میں نے واشن مشین لگانی ہوتی ہے کیونکہ جب میں ناشتہ بنا لیتی ہے برطن واش کرنے تاکہ میرے جسارے کپڑے ہیں وہ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا شیئر کریں گے کہ کچھ ایسی ماہیں ہوتی ہیں دو تین چار بچے ہو جائیں تو آپ نے آپ کو ناماسی بنا لیتی ہیں حالانکہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے شکر اللہ پاک کی ذات کا کہ اللہ پاک نے ہمیں بچوں سے نوازا ہے اگر جن کے پاس بچے نہیں ہوتے تو یقین مانی وہ اتنی مایوس ہوتی ہے ان کا کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کس لئے کام کریں کس لئے جاڑو پہنچا کریں کس لئے پکائیں ہمارے پاس کوئی بچے نہیں آپ بھی ہمارے لئے دعا کریں تو میں تو اللہ کا لاکھ بار شکر کرتی ہو یا اللہ پاک تیرا کروڑوں بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا اچھا جب مخابتین ایسی ہوتی ہے کام کرنے لگتی ہے نا گھر کا تو وہ کیا کرتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کہ ان کے بال بکھری ہوئے ہوتے ہیں کپڑے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ہوتے ہیں جیسے کہ ماسی ہوتی ہیں ہم ماسییں نہیں ہیں آم گھر کی شہزادی ہیں ہم گھر کی رانی ہیں میری عزبیت کہتے ہیں کہ تم ماں بنی ہو پاغل نہیں تم حسینہ ہو کوئی ماسی سکینہ نہیں تو میسے راہ کرو جیسے کہ ایک چدرانی ہوتی ہے ایک بیگم صاحبہ ہوتی ہے کام تو سب کرتے اب کام اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اولاد دی ہے ہمارے لیے وہ ساری چیزیں ان کے لیے پکانا بھی ہے ان کو کھلانا بھی ہے ان کو نیلانا دلانا بھی ہے اگر یہ نہ ہوتے تو آپ کیا کرتی سارا دن فارق بیٹھی رہتی اچھا آپ سے ایک بات اور شیئر کرو کہ میں نہ ایسی چیزیں جو ہے نا استعمال ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہو جس سے نا کلر جو ہے نا بلکل لال اور قلابی چمکدار ہوتا ہے میں وہ پیسوں سے خرید کیے جب لاتی ہونا تو مجھے پتہ ہوتا ہے اس کو میں دو طریقے سے استعمال کروں گی سب سے پہلے میں جب بنا رہی تھی مجھے یاد آیا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں کیونکہ میں نے واشن مشین لگا دی تھی ساتھ ساتھی میں نے بردن بھی واش کر لیے تھے اور باقی کے کام جو وہ بھی کر رہی تھی اور میں نے سوچا کیوں نے دروازہ باندھ کر کے کنگیں لگا کہ بچے تپڑے نہیں چلے گئے تو میں اپنا بھی کچھ کر لوں اس سے جب میں چینی لیمن ڈال رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ میں آپ سے بھی یہ بات شیئر کر دوں یہ جو میں خود کرتی ہوں تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو جائے میں نے کیا کیا ایک چمچ چینی کیلئے اور ایک پورا لیمن اس میں نچوڑا ہے اور اس کے بعد جو گھر میں کافی پڑی ہوئی ہوتی ہے سب پیتے ہیں سب کے گھر میں ہوتی ہے خواتین تو اس کو بہت پسند کرتی ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ ہماری جو تھاکاوٹ ہے نا وہ دور ہو جائے گی ہم کافی کا ایک مک پی لیں گی تو اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ ایک چمچ کھانے والا اس کے بعد میں نے وہ بھر کے لیا ہے زیتون کا آئل اور اس کے بعد میں نے اچھی طریقے سے اس کو پھینٹنا ہوتا ہے دو تین منٹ کے لیے تو پھر اس سے ہی میں نے مساج کرنا ہوتا ہے یہ آپ کا سکرب بھی بن جاتا ہے یہ آپ کا ماسک بھی بن جاتا ہے اور یہ آپ کے جو ہوتا ہے نا تین چار چیزیں جو افیشل میں ہوتی ہیں نا وہ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ویسی لگا کے چھوڑ دے جب اتارنے لگے تو تھوڑا سا اس سے مساج کر لیں اپنے فیس کا اپنے ہاتھوں کا تو اس سے نرم ملائم چمکدار خوبصورت اور جنیاں ختم ہو جائیں گی کلر بھی اس کا دین بدین نکرتا چلا جائے گا وائٹ ہوتا چلا جائے گا برائٹ ہوتا چلا جائے گا اور جو نوجوان جیسے ہوتے ہیں نا سکین بلکہ میں تو کہتی ہوں میری جب میں یہ کرنا شروع کر دیتی ہوں بیبی کی طرح میرے اپنے بچوں کی طرح جو ہے نا چھوٹا بیبی اس کی طرح جو ہے نا سکین نکل آتی ہے تو یہ میں لازمی کر لیتی ہوں جب کپڑے واش کر لیتی ہوں ساتھ ہی وہ جو ہوتا ہے نا محل کچھ اہل نکل چکی ہوتی ہے نا ساتھ ہی یہ چیزیں میں کر لیتی ہوں ساتھ میں جب کام کرنے لگتی ہوں سب سے پہلے میں اپنا خیال رکھتی ہوں اس لیے کہ میرے پاس وہ عورتیں آتی ہیں کبھی کوئی دمکروانے آ جاتی ہیں کبھی کوئی ملاد کیلئے آ جاتی ہیں کبھی اس طریقے سے عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو پھر میں سوچتی ہوں جب میں گندی ہوں گی وہ آ کے اتنا اچھے طریقے سے مجھے ملتی ہیں نا گلے لگاتی ہیں تو پھر مجھے یہ ذہن میں رہتا ہے کہ کیا میں جب ان کو گلے لگاؤں گی نا تو ان کو سمیل نہ آئے ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ مولون ہے یا کہ اس چیز کا علم ہے کہ کسی کے پاس سمیل نہیں آنی چاہیے اور میرا عقیدہ بھی یہ ہے کہ جو پانچ ٹائم وضو کرتا ہے نا اس کے پاس سمیل نہیں آتی اور نہ ہی اس کے کپڑے گندے ہونے چاہیے اچھا ایک بات مجھے یاد آگئی کہ ایک دفعہ میں ہے نا مدرسے میں بچیوں کو پڑھا رہی تھی بچیاں کافی تھی اور بڑی بڑی تھی بڑی بڑی تھی جوان تھی ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی کوئی تو ایسی تھی کہ جن کی شادی ہوئی نہیں رہی تھی وہ میری عمر سے بھی زیادہ تھی تو وہ کہتی تھی کہ کیا آپ کو آپ بھی کہہ سکتی ہیں ہماری عمر تو بڑی ہے نا تو ہمیں تو شرم آتی ہے تو ایک دن کوئی اور اوپر سے نا بچی چھوڑنے آئے کسی دیرے سے کہنا وہاں کلاس لگا رہی تھی کہ بچوں کا نا جو سبق ہے نا وہ سن رہی تھی افسر والی بھی تھی ترجمہ تفسیر والی بھی تھی اور ناظرے والی بھی تھی تو کیا ہوا کہ اس عورت نے آکے پوچھا کہ آپ کی آپ بھی کونسی ہے تو وہ ساری جو میری شاگرد تھی نا مسکرانے لگی اور کہنے لگی اس عورت کو کہ آپ بتائیے کہ ہماری جو ابباد جی ہے یا آپی ہے یا ہماری استاد ہے وہ کونسی ہے تو انہوں نے مجھے اشارے سے منع کیا کہ آپ خاموش آپی رہے ہیں تو ان سے میں پوچھنا تیارتی ہوں ایک بڑی تھی میری شاگرد اس کی عمر تھوڑی سی نا زیادہ ہو گئی تھی اس کی امی فوت ہو گئی تو اس کی وجہ سے اور اس کا چھوٹا سب آئی تھا اس لیے تھوڑی سی اس نے شادی کے لیے لے یعنی لیٹ کر دی تو اس لیے اس کی عمر تھوڑی سی زیادہ لگتی تھی تو وہ سمیدار بھی بہت تھی اور کہنے لگی کہ آپ بتائیے ہماری آپی کونسی ہے تو انہوں نے اندازہ لگاتے ہوئے کسی اور کو کہہ دیا کہ یہ بڑی ہے یہ بڑی ہے کیونکہ جو مولونی ہوتی ہے وہ بڑی عمر کی ہوتی ہیں تو اس لیے کہ جب وہ پڑھتی 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 اس عمر تک آ جاتی ہے کہ ان کی جو عمر ہے نا وہ ڈھل جاتی ہے پڑھائی میں تو یہ ہوگی تو ہسنے لگی اور کہتی ہے نہیں نہیں یہ ہماری آپی ہے تو ان کے درمیان میں بیٹی ہوئی نا میں ان کی استاد نہیں لگتی تھی میں جیسے کہ ان کی ہوتی کلاس فیلو ہوتی ہو یا کہ ایک دوست ہوتی ہوں تو ہم کلاس جیسے ہوتی ہیں اس طرح ہوتی تھی تو میں نے ان کو پڑھایا ابھی اسی طریقے سے جیسے ایک دوست ہوتی ہے تو میں اپنی اس وقت اس سے بھی زیادہ کیر کرتی تھی آج سے چار پانچ سال پہلے کی بات ہے پھر تھوڑی سے ناکام کی وجہ سے چینجنگ کی وجہ سے میں نا تھوڑی سی ڈپریشن میں آگئی بلکہ میں نے تو پچھلے چھ ماہ میں اپنا خیال رکھنے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے یاد آئی کہ میں تو ایسی ہوں ہی نہیں میں تو اپنا بہت خیال رکھنے والی ہوں جب بندہ خود کا خیال نہیں رکھتا تو پھر دوسروں کا کیسے خیال رکھنا ہے تو اس لیے میں خود کا پہلے خیال رکھتی ہوں اور میری husband جو اللہ تعالی ان کو لمبی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے وہ کہتے رہتے ہیں ہر کو اپنی اولاد کو بھی کہتے رہتے کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کی ماما تو ہے نا لار ٹماتر ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے کہتے ہیں خواتین کو کہ جب اپنا گھر کا کام کرنے لگے ہم آسی ہیں نہیں ہم شہزادی ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اپنا کرنا چاہیے کنگی کر کے انچی سی پونی لگا لینی چاہیے اور تھوڑا سا موپے نا جیسے فیرل اولی ہے وہ لگا لینی چاہیے میں کہتی ہوں جو سن بلوک ہے وہ نہیں لگانا چاہیے اس سے نا دانیں نکلتے ہیں تو دیسی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے میں نے ایک ویڈیو میں سن بلوک گھرل بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اگر آپ نے بھی سن بلوک بنانا ہوا تو اس ویڈیو سے جا کے دیکھیں اور اپنے گھر میں بنائیں ورنہ کہ فیرل اولی جو ہے نا وہ لگا لیا کریں اس سے جو ہے نا جو باقی کے ڈسٹ ہوتی ہے وہ چیرے میں نہیں جاتی اور سن بلوک کا بھی وہ کام کرتی ہے تو آپ دیسی طریقے سے کھائیں بھی پکائیں بھی اور لگائیں بھی تو انشاءاللہ یہی چیزیں ایپل میں جب بندہ کھا رہا ہونا ایپل اس کا بھی جوس نکال کے تھوڑی سی شید اس کے اندر ایڈ کر کے ماسک جیسا لگا کے اتنی دیرہ آپ کھائیں اور اوپر لگائیں پھر چیرہ واش کر کے اوپر سے ناریل کا آئل لگا لیں آپ کی جو سکن ہے نا وہ چمکدار ہو جائے گی برائٹ ہو جائے گی پھر ملیں گے جی کسی اور ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ